السلام علیکم پیار دوستو آج کی وڈیو عربی کلیگرافی سلس کورس پہ ہو گئی اور آج کی وڈیو میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے یہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی آسان سٹیپس کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا اور امید ہے کہ اگر آپ کلم لے کے بیٹھیں اور ابھی لکھنا شروع کریں تو بہ آسانی لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اوپر والی جانب نکتے لگائیں گے یہ کتھ ہیں جو ہم لگانے لگیں یہ 26 کتھ لگانے ہم نے اوپر والی سائٹ پہ ایک ہی لائن میں سیدھ ہے آپ نے اس طرح سے 26 کتھ لگا دینا ہے ایک لائن کھینچ نہیں ہے اوپر سے نیچے کی جانب اور پھر اس سائٹ پہ اس طرح سے لائن لگا دینی ہے یہاں پہ بھی آپ نے یوں نیچے کوئی جانب لائن لگا دینی ہے یہاں پہ آپ نے بارہ کتھ لگانے ہیں اس طرف بھی اسی طرح سے بارہ کتھ لگا دیں اور نیچے سائٹ پہ جو اوپر آپ نے 26 لگائے تھے اسی طرح سے نیچے بھی 26 کتھ آپ نے یوں لگا دینی ہے اب یہ ایک آپ کا باکس بن گیا ہے اس کے اندر اندر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے ہیں اس کو مزید میں آپ کو اس کے بتا دیتا ہوں آپ کو اسٹیپس اس میں آپ نے کچھ اور لائنیں لگانی ہے یہاں پہ دو قط پہ آپ نے لائن لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے چھے قط پہ لائن لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے دھائی قط پہ لائن لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے کونے چھے قط پہ لائن لگانی ہے یہاں پہ آپ نے چھے قط پہ لائن لگا دینی ہے اس کے بعد دھائی قط پہ لائن لگا دینی ہے یہاں سے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کرنا ہے یہ سین لائن کے ساتھ بلکل یہاں پہ ٹچ ہوگی لائن بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ یوں ٹچ کر کے اوپر کی جانب اور یہاں پہ لاکھے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز یہاں پہ اس کا تاج بنا دیتے ہیں یہ نکتہ یہاں پہ ہم اللہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے لائن کے ساتھ ٹچ ہوتا ہوا تھوڑا نیچے کی جانب اور یہاں پہ ہا اس طرح سے یہ اوپر والی سائٹ پہ آپ نے گلائی لے کے آنی ہے یہ اللہ کا علیف جو ہے یہاں پہ ہم نے بنا دیا ٹھیک ہے اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے الرحمن کا علیف بھی اسی طرح سے گلائی میں آئے گا پھر الرحیم کا علیف بھی اسی طرح سے گلائی میں آئے گا تو یہ الرحمن کو ہم لکھنے لگیں اس طرح سے اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہوا نیچے کی جانب اور یہ لائن کے ساتھ ٹچ ہو کے اوپر ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے انہی سٹیپس کو فولو کرنا ہے بہت آسانی سے لکھل پائیں گے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا مشکل نہیں ہے خاص کر کے جو ہمارے پرانے سٹورنٹس ہیں جو عربی کیلگرافی سیکھتے آ رہے ہیں ان کے لئے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو بہت آسان لگے گا یہاں کوئی اس طرح سے آپ نے نیچے کی جانب اور یہاں سے میمیس کی بنانی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ نون یہ چیز اس کو گہرہ کرتے ہیں ہم یہاں پہ یہاں پہ ہم مقتہ لگاتے ہیں اس کا اور پھر اب یہاں سے علف اس طرح سے گلائی میں یہ چیز الرحیم اس طرح سے یہ چیز یہ بہت آسان طریقہ کر ہے اس کو آپ ضرور فالو کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آسانی ہوئی یا نہیں ہوئی اس ٹیپس کو فالو کریں گے آپ تو مجھے امید ہے کہ آپ پہلی باری لکھنے بیٹھیں گے تو اس جیسا تو لکھی لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے آج لکھی ہے اس کو لکھنے کے بعد آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو کتنی ہیلپ فل رہی اور کس کس نے یہ ٹرائے کیا کس کس نے لکھا ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا تو پیر سنٹس یہ تھی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ دوسرے کیلیگرافی لیورز بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل سے فائدہ حاصل کر سکے اور جو کیلیگرافی سیکھنے کے لئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئیں تو وہ ہمارے بیسکس کا جو کورس ہے عربی کیلیگرافی کا وہ بھی دے سکتے ہیں ان کے لئے وہ بہت ہی فائدہ بن ثابت ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد لکھے گا اللہ حافظ